سلام علیکم میں ہوں عباس خان آج ہم انگلیش کا لیکچر نمبر ٹین جانا وہ ہم اس میں کور کریں گے اس ویڈیو میں انگلیش گرامر کا اور انگلیش گرامر میں کون سا ہے یہ ٹینسیس کوریکشن نام جانا وہ کور کریں گے ٹھیک ہے جو کی ایمائی جو کی ٹیسٹ میں جانا وہ لازمی طور پر جانا وہ پوچھی جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی جو لیکچر میں نے اس کو پر ایک پلیلیس بنائی ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو کی ریکشن میں جائے گا جو باقی لیکچر ہے آپ کو اس پلیلیس میں جانا وہ سارے لیکچر اب تک جو ہو چکی ہیں وہ مل جائے گا ٹھیک ہے اور جتنے بھی نیکس آگے ہوں گے وہ بھی آپ کو اس طور پلیلیس میں جانا وہ ملا کریں گی ٹھیک ہے تو دیشن آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پریزن سیمپل ٹینس ہے اس کو آپ نے کب جانا وہ وہ یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے دیشن پانچ کیسز ہے ٹھیک ہے تو اگر پانچ کیسز میں کوئی بھی جانا وہ کیس آجائے وہ نشانی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس نشانی کو پہچان کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اور جو آپ پیپر میں پوچھا جائے گا آپ نے دیریکٹر کہ کرنا ہے آپ نے سیمپل پریزنٹ ٹینس وہاں پر لگانی ہے ٹھیک ہے یہ پانچ کیسز میں آپ کے ساتھ جانا وہ ون بائی ون ڈسکس کرنگ ہو ٹھیک ہے پہلا یہ ہے کہ پریزنٹ سیمپل ٹینس آپ نے کبھی یوز کرنا ہے جب آپ کو کوئی ایکشن کیا ہو ریپیٹڈ ایکشن ہو یا کوئی روٹین کی ایکٹیوٹی کوئی ہو رہی ہو بار بار جانا وہ روٹین میں روٹین میں ایکٹیوٹی ہو رہی ہو ٹھیک ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں ٹھیک ہے یہ سوئنٹ میں نے یہاں پر کچھ اس کی نشانیاں لکھی ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر لکھا ہوگا 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 آل ویز ریگلرلی ایوری ڈیلی آفن سیلڈم ایوری ویک ایوری ایوری ایور آلی ٹائمز وانس ای نئیر جب بھی آپ کو جانا سینٹنس میں یہ وڈ آپ یوز کریں گے تو آپ نے آنکے بند کر کے آپ نے کیا کرنا آپ نے اس میں پریزین سیمپل سینٹنس کیا کرنا ہے اس میں سے آپ نے کوریکٹ آفشن میں آپ کا کیا ہوگا آپ کا پریزین سیمپل ٹینس لگے گا ٹھیک ہو کیا تو یہ نشانی آپ نے جانا وہ یاد رکھتے ہیں میں نے آپ پر کچھ اگزامپل دی ہے وی ریڈ نیوز پیپر ایوری ڈیوٹی ایک روٹین ایکٹیوٹی ایک ریپیٹڈ ایکس ہے جو آپ بار بار کرتے ہیں آپ روزانہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی نشانی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پریزین سیمپل ٹینس آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے آئی گو ٹو لیوری ڈیلی ہے تو یہ کیا ہے یہ ڈیلی ہے ٹھیک ہے یہ آپ بار بار روٹین میں ایکٹیوٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کیس میں کیا لکھنا ہے ڈیریکٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پریزین سیمپل ٹینس جانا وہ آپ نے کیا کرنا ہے لگانا ہے ٹھیک ہے تو پانچ کیسز میں سے جانا ہے یہ پہلا کیس ہو گئے ٹھیک ہے آپ کو ایکٹیوٹی کیا ہوگی وہ روٹین قسم کی ایکٹیوٹی کیا آپ کا ایکشن ریپیٹ ایڈ ایکشن ہوگا ٹھیک ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے یونیورسل ٹروٹ ہوگا یا کوئی پروارب ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ آ جائے تو آپ نے ڈیریکٹ کہ کرنا آپ نے پریزن سیمپل ٹیسٹ لگانی ہے ٹھیک ہے میں نے کچھ اگزامپل دی ہے ٹھیک ہے بارکنگ ڈاغ سیلڈم بائٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کے یہ پروارب ہے یونیورسل ٹروٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہہ کرنا یہاں پر پھر آپ نے کیا لگانا یہاں پر آپ آپ نے جو پریزن سیمپل ٹینس ہے آپ نے کہہ کرنا ہے وہ لگانا ہے ٹھیک ہے جس طرح بارکنگ ڈاغ سیمپل بائٹ سے تو آپ نے کہہ کرنا ہے سیمپل پریزنٹ ٹینس آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آ جاتی ہے کوئی اگر پھر تیسرا کیس آ جاتا ہے ہیبٹ ٹھیک ہے ہیبٹ اگر کسی سن ٹیسٹ میں ہیبٹ کا بتایا گیا ہو ٹھیک ہے تو آپ نے ڈیریکٹ آپ نے کیا لگانا ہے آپ نے present indefinite یا present simple tense آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ habit کو show کر رہا ہے عادل smokes یہ کیا ہے habit ہے he gets up early in the morning he always speaks truth ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ان کی habits ہے ٹھیک ہے کسی کی habits ہے تو جب بھی habit کا کوئی ذکر ہو ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس tense میں کیا کرنا ہے آپ نے آپ کو جو option دیا ہوں گے تو آپ option میں سے آپ نے کہا کرنا ہے present present simple test آپ نے کہا کرنا ہے اس کو اوپر آپ نے کہا کرنے ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا تیسرا جنب وہ case ہے پھر ڈیر سن آ جاتا ہے جو چاہتوں کیس آ جاتا ہے اس میں نیچر یا ان چینجنگ ایکشن کی بات کی جا رہی ہوگی نا جب بھی نیچر کی بات کی جا رہی ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے آپ نے کہا کرنا آپ نے present simple یا present indefinite tense آپ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ کہا ایک نیچر ہے بارڈز شرپ وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا دی لائن ایٹس میٹ گوشت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دی مون ریوالز اراؤنڈا سن یا ٹھیک ہے نا یا ٹھیک ہے سن رائزز ان دے ایسٹ ٹھیک ہے تو یہ کیا سایر نیچر ہے ٹھیک ہے جب بھی نیچر کی بات کی جا رہی ہوگی ٹھیک ہے نا سنٹینس میں تو ہم جانب وہاں پر ڈیریک کیا کرنے پریزن سیمپل سنٹینس ہم جانب وہ لگا دیں گے ٹھیک ہے ڈیر سٹینس سے تو یہ ہوگیا اس کا جانب وہ چوتا جانب وہ case ہے ٹھیک ہے پھر ایسٹلا اور فیشل پروگرام سے اگر کیا ہے تو اب وہاں پر کیا لگا کہ ہم جانب وہاں پر پریزن سیمپل جانب وہ لگائیں گے ٹھیک ہے نا نا کوئی پاؤنگ پاس سیمپل نہیں لگائیں گے ٹک ہے کوئی اور سنٹینس نہیں لگائیں گے بلکہップ پریزن سیمپل سنٹینس لگائیں گے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پرselfشن کیا لگا تائم ٹیبل намиہ مسائل ہرائے ٹھیک ہے تو ایسے سنٹینس جب بھی آپ آئے گا تو آپ دیا پرینٹس سنپل سنٹینس جانا وہ لگائیں گے ٹک ہے آپ کو آپ شن دیا ہوں گا پرینٹس پاس لگائیں یا اس طرح لگائیں گے ٹک ہے تو آپ وہ آپ کا جو کونس ہوگا آپ نے سنپل لگانا ہے ٹک ہے اگر کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے جانا وہ ایسے یا ایس کب لگانا ہے یا ایسی ایس کب نہیں لگانا ٹک ہے تو میں نے کچھ یہ لکھیوں میں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ہی شی اور ایٹا اور سنگلر ناؤن کوئی نیم پرسن تنگ یا انیمل کا نام بھی ہو سکتے ٹھیک ہے تو اگر وہ آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر وہ ایس افجیکٹ کی طور پر آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایس ایس کرنا ہے نا ورپ کے ساتھ اپنے ایس ایس لگانا کیسے دیکھو یہاں پر دیکھو یہ دا ٹرین آرائیوز تو یہاں پر آپ نے کیا کہ یہ ایک ایک ٹرین کی بات کی جا رہا ہے نا یہ سنگلر ہے نا ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ جانا یہ کیا ایک ورب ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ایک ورب ہے ٹھیک ہے مین ورب ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کہا کہ اس کا کہا کہا کہ اضافہ کی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح کیا کی ہے پھر یہ دیکھو یہاں پر کہا ہے دی لائن یہ ایک لائن کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو لہذا جب بھی ایک چیز کی بات کی جا رہی ہے تو آپ نے کہا کہ یہاں پر اس اس کے ساتھ جانب آپ نے اس کیا Allanflش کیا وہ replace کر دی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی starter noun کی بات کی جا رہی ہے یا یہاں پر he she it کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہہ کر نام پر اس یا اس کا جانب وہ اضافہ کر دیں اس کے ساتھ اس لگتا ہے کس کے ساتھ اس لگتا ہے ٹھیک ہے ژاری اسочеینس تو پھر آگے آ جاتا ہے کہ کی ائی وی یو دے یا plural noun ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کوئی اس یا اس نہیں لگانا ٹھیک ہے آئی وی یو دے ٹھیک ہے اور یا پرولر ناؤن ہے ان کے ساتھ آپ نے کوئی ایس کا اضافہ نہیں کرنا مثال کے طور پر یا ہمارکی ہے لکھا ہوئے یہ بوڈ یعنی یہ کہہ پرولور ہے جانا ایک ناؤن ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جانا آپ چھرپ نلگا ہے یعنی ایس کا اضافہ آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ کا یہ جانا یہ کہہ ناؤن جیتے ہیں پرولر ہے ٹھیک ہے بوڈز کی بات کی جارہے ہے لہٰذ آپ نے کہا کہی ہے یہ کہہ ورب ہے ٹھیک ہے چھوٹ کہا ہے ورب ہے تو آپ کے ساتھ silicon نے اس incur اس کا اضافہ نہیں کیے ٹھیک ہے屹اں پر کہا کا metیا جتا ہے توئ爹اں ایک legate Idiot جواہے کیا ہے اس فورو رو بھیions کے ساتھ اجازا ہے ایک ورم ہے میں مک수�ا منظور بک phenomen Drug تو اس کو آپ نےثرشیز کے لئے وہ زین میں رکنا ہے گlev ہیں پیشت کے لئے وہدی Said میں کوئی اگزامپل دے وا ٹھیک ہے تو اپنے مشان میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر کیا ہوگا ایوری ڈے لکھا ہوگا sommes اس طرح نشان یہاں ہم نے بتا دیا تو اگر آپ اس طرح لکھا ہوگا تو آپ نے یہاں پر لکھا ہوئے تو آپ نے ڈیر اگر کرنے بھی These do not eat 라س اعلی وہ نہیں لگا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ جو جو باتچ کیا نا وہ سیمپل لگا یا ٹھیک نا یفیق نا یا پہ کیا یہاں پر کے لگہ عارض من 있다는 ای بھی یو دین کی ساتھ کرلو گا وہ ایسے ایرا ہیارنشیں اس نے لگے گا تو یہ پہلا اگزامپل ہوا دوسرا کیا ہے دیکھو دیسان دیس ان دا ویسٹ تو یہ میں نے کیا بتا ہے یہ ایک نیچر ہے ایک نیچر کو ریپریزینٹ کر رہا ہے دیسان تو اس میں سے کیا ہوگا سیٹنگ یہ اپشن دیئے بی اپشن سیٹنگ ہے سی سیٹس ہے ویل بی سیٹ ہے تو آپ نے اس میں سے کوریکٹ اپشن کیا ہے دیسان سیٹس سیٹس ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہا یہ واپس کیا ہوگا آپ کا کریکٹ ہوگا دیسان سیٹس ان دا ایسٹ ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کرنے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹیس آپ نے جانا وہ کیا کرنا ہے یہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ سیٹنگ کیا یہ کاؤنٹنگ نہیں اس ٹیس ہے یہ نہیں لگانا یہ ویل بھی فیوچر کی بات کی جا رہی ہے یہ ہاں پر کیا ہے سیٹس ہے یہاں پر سیٹ ہے تو میں نے بتائی کہ سنگلر ناؤن جو ہوگا نا ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے کہا کیا کہ ایسے ایس کا اضافہ کرنے تو یہاں پر کیا ہے سیٹس کے ساتھ ایسا ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ نے کہا کئی وہاں آپ نے لگا دیا آگے کیا ہے اسر اسر اندونٹر every year تو میں نے بتائی کہ یہاں پر کیا ہوگا نشانی لگاؤ جی اسے ہیں ہم یہاں پر صرف م peso میں سکتے ہیں ہم میں سکتے ہیں گے آجاتے ہیں ڈیس چینس آگے آجاتے ہیں کہ گاڈ ڈیس دوز ہو ہیلپ ڈیم سیلٹو ڈیس چینس یہ کونسا ایک یونیورسل ٹروٹ ہے ٹھیک ہے نا جس طرح میں نے کہتا ہے ایک پروارب ہے یا یونیورسل ٹروٹ ہے تو آپ جب بھی یونیورسل ٹروٹ آئے تو اس کے ساتھ آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے ایس ہیلپنگ یہ یہ پریزنٹ کانٹینیوز کی بات کی جا رہی ہے یہ بھی نہیں ہوگا ہیلپ یہ پاسٹ سیمپل کی بات کی جا رہی ہے یہ بھی نہیں ہوگا تو کوڑیٹ آپ شکوں گا گا ڈیس دوز ہو آپ نے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس یہاں پر لگانا ہے ٹھیک ہے آپ پیپر میں اس طرح پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جانب پیچانا میں نے آپ کو نشانی بتا دی ہیں پانچ کیسز میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے آگے کیا ہے آئی ڈیس ڈی بیل بائی ٹین آف ایچ منت ٹھیک ہے یہ کا لکھا ہوا ہے ایچ منت کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایچ منت جس طرح یہاں پر ایوری ایر لکھا ہوا تھا تو ایچ منت ہے تو آپ نے ڈیر سوئن نے آپ پر آفشن دی ہے ایم پنگ نہیں ہے یہ بھی نہیں لگا پریزنٹ آہ سیمپ آہ کانٹینیو سٹنس نہیں لگے گا ویل پی فیوچر کار نہیں لگا تو آپ کیا ہوگا یہ لگے گا ٹھیک ہے آئی پی لگے گا ٹھیک ہے آئی پی ڈی بیل بائی ٹین آف ایچ منت یہاں پر پریزنٹ سیمپل ٹیس لائے گا تو میں نے کہا کہ آئی کے ساتھ آپ نے ایسی ایس کا اضافہ نہیں کرنا تو ہاں پر کیا ہوگا صرف پی لگا ہے ٹھیک ہے آئی پی ڈی بیل بائی ٹین آف ایچ منت ٹھیک ہے آئی وی یو دے یا پلوزر ناؤن پھر آگے آجاتے ہیں آئی ڈیس آت آجنڈ روپیز ایز ٹیکس ایچ ایر ٹھیک ہے یہ دیکھو پھر وہاں پر نشانی آ جانا وہاں ایچ ایر کی بات کی جارہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سیدھا سمجھ جانا کیا ہے پر پریزن سیمپل کی بات کی جارہی will pay نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا پینگ یہ کانٹینیوز ہے پریزن کانٹینیوز ہے یہ بھی نہیں ہوگا will pay نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا آئی پے ہوگا ٹھیک ہے نا آئی پے یہ کہے پریزن سیمپل ٹینس ہے ٹھیک ہے نا پریزن سیمپل ٹینس ہے ٹھیک ہے تو یہ کہا آئی پی آجنڈ روپیز ایس ٹیکس ایچ ایر ٹھیک ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ پپر میں ایسے آپ سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے سننے کا بہت شکریہ تو انشاءاللہ اس سیریز کو ہم جانا وہ کانٹینیو جانا وہ پلی لیسٹ جانا آپ نے جانا ویڈیو کی دکھریشن میں اس کا لنک جانا وہ دے دوں گا ٹھیک ہے تو اس میں سے اب تک جتنے بھی میں دس لیکچر ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس کا لنک آپ کو مل جائیں گے اور باقی جانا وہ جیسے میں اپلوڈ کروں گا نئی لیکچر بناؤں گا تو وہ جو پلی لیسٹ ہے اس کو جانا وہ اپ ڈیٹ جانا وہ کرتا رہوں گا ٹھیک ہے دیر فرنس تو یاد رکھو ویڈیو اچھی لگی تجھ کو لائک کیجئے اور بائے بائے اللہ حافظ